اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور بنا کے خود ہی فرمایا میں نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے کیا مطلب اس سے کوتائیاں ہو جائیں گی اس سے غلطیاں ہو جائیں گی اس سے نافرمانیاں ہو جائیں گی لیکن مایوس نہ ہو توبہ کرے گا ہم ماف کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ چوبیس گھنٹے توبہ کی قبولیت کے دروازے اس نے کھول دیں دیکھیں پانچ نمازیں ہیں نا پانچوں نمازوں کے اوقات متعین ہیں اب فجر کی نماز اگر دن کو بارہ بجے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی اب اثر کی نماز ایک بجے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی مغرب کی نماز چار بجے دوپیر کو پڑھیں گے تو نہیں ہوگی عشاقی نماز ساڑھے چھے بجے پڑھیں گے تو وہ تو مغرب کا ٹائم ہے اس وقت عشاقی نماز نہیں ہوگی رمضان کے روزیں اگر آپ رمضان سے پہلے شعبان مئی رکھنا شروع کر دیں تو وہ نہیں ہوں گے روزوں کا وقت مقرر نمازوں کا وقت مقرر حج کا وقت مقرر ایسے ہی ایسے ہی زکاة کے لیے بھی قوانین اور زوابط ہیں لیکن توبہ کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ کوئی قانون مقرر ہے بس اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب تم گناہ کرو اور تمہارے دل میں اس کا احساس ہو جائے تو تم میرے سامنے جھک کر مجھ سے پچھلے کی معافی مانگ لیا کرو آئندہ صحیح چلنے کا عظم کر لیا کرو تمہارا گناہ چاہے کتنا بڑا ہو میں اسے معاف کر دوں سارا سال توبہ کا سیزن ہے توبہ کے لیے جیسے رمضان کے روزوں کے لیے رمضان ہی ہے ایسے ہی نمازوں کے اوقات میں ہی نماز ہے اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھیں گے تو بات میں پڑھیں گے کذا کر کے پڑھیں گے اسی طرح توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ رات کو دو بجے اٹھ کر کسی جنگل میں جا کر یا بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کر یا حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کر یا ریاض الجنت میں کھڑے ہو کر توبہ کرو گے تو قبول ہوگی اگر اس طرح توبہ نہیں کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط نہیں لگائی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شہر میں ہو تم گاؤں میں ہو رات ہے دن ہے گرمی ہے سردی ہے کوئی لمحہ کوئی گھڑی ہے تم توبہ کرو میں ماف کر دوں گا اگر اللہ تعالیٰ اوقات کو متعین کر دیتے جیسے نماز کا وقت مقرر ہے نا نماز کا ٹائم مقرر ہے ایک آدمی دن کو ساڑھے گیارہ بجے فوت ہو جاتا ہے ساڑھے گیارہ بجے فوت ہو جاتا ہے تو اس سے زہر کی نماز کا حساب نہیں ہوگا اس کو زہر کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو زہر کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملا اگر اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر دیتے مثلاً رات کو دو بجے اٹھنا ہے تھنڈے پانی سے نہانا ہے اندھیرے میں کھڑے ہونا ہے پچاس رکاتیں پڑھنی ہے ایک گھنٹے کی دعا مانگنی ہے اور گڑ گڑانا ہے اور لمبے لمبے سجدے کرنے ہے پھر اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کی تائین کر دیتے تو جس آدمی سے گناہ ہوتا اور گناہ کے بعد اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کے بندے کا تو بیڑا غرق ہو جاتا وہ تو بغیر توبہ کے مرتا اور جہنم میں جاتا جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی بندہ بغیر توبہ کے مرے اس لیے چوبیس گھنٹے باب التوبت مفتوحن حتی تطلع الشمس میں مغرب ہا آپ علیہ السلام نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے دن کو بھی رات کو بھی ہر وقت ہر گھڑی اور یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا سورج مغرب سے طلوع ہوگا